سلام علیکم قائز کیسے آپ لوگ امید کر رہا ہو اچھ ہوں گے سورج دھو کہ تیز نکل رہا ہے اور میں آیا ہوں آپ اگر یہاں پر اسکوٹی اپنی بائک وغیرہ سا ہوگے تو یہاں پر جو ہے نا پارکنگ نہیں آئے لیکن آپ جو ہے آپ یہاں پارکنگ پر کھڑی کر سکتے ہیں پیٹر بھول پر یہاں پر آپ کھڑی کر سکتے ہیں مہادر پچاس رو پر دیکھ رہا ہے پھر یہ راستہ ہے یہاں سے اندر سے لیں گے حاجی علی کی طرف کو تو جی یہ راستہ ہے حاجی علی کی طرف کا دیکھئے راستہ کیسا ہے مطلب بلکل لگنی رہ دیکھ کر کے یہ حاجی علی کی طرف کو جاتا ہے روڈ سے جا رہا ہے گلی ہے چھوٹی سی یہاں پر بہت ساری ابھی تدہ کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے کچھ شوپ یہاں پر ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ ابھی جو ہے صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی زیادہ رش بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر بھائی تھرسڈے اور فرائیڈے کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے صبح سے ہی تو دیکھئے یہاں پر کچھ شوپ سے آپ یہاں شوپنگ کر سکتے ہیں تو بھائی میں آپ کو اتاتا ہوں انہوں نے جو ہے میرا کیمرہ بند کروا دیا میں جو شوٹنگ کر رہا ہوں یہ موبائل سے کر رہا ہوں انہوں نے بولا کہ بھائی کیمرہ علاو نہیں ہے تو آپ یہاں پر آئیں تو اس حساب سے آئیں کہ آپ جو ہے کیمرہ نہ لائیں یہاں پر موبائل ہی لائیں اگر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے موبائل بھی بند کر دیں اس ٹائم پر میں چل رہا ہوں انڈر پاس کے نیچے یہاں پر روڈ ہے اُٹھ پر میرے اور میں روڈ کے اندر چل رہا ہوں سامنے حاج علی کا راستہ مجھے دکھ رہا ہے شاید کیمرہ میں نہیں نظر آ رہا ہوں بڑا آگے چلیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا تو حاج علی کی درگہ کب بنی تھی اور کیوں بنی تھی حاج علی کون تھے اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی تو اس ویڈیو میں بلے رہیے میرے ساتھ اور دیکھیں حاج علی کی درگہ یہ دیکھیں سامنے سے دکھ رہا ہے نا کتنا خوبصت ہوئے ہیں ایک دم زبردست تو یہ راستہ ہے جو ہمیں جانا ہے ایک طرح سیتو بول سکتے اس کو تو یہ سمندر کے بیچ و بیچ بنا ہوا ہے اور یہاں سے ہمیں جانا ہے سامنے ایک دم چم چماتے ہوئے دکھ رہی ہے درگہ بھائی کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ سمندر کے چاروں طرف مطلب اس ٹائپ کا منظر مطلب یہ روڈ جا رہا ہے اور سمندر کے بیچ و بیچ درگہ میرے سامنے اوشن اور اوشن کے بیچ و بیچ یہ چم چماتے ہوئی درگہ اور بھائی یہ لہریں آتی ہوئی اپنی زبردست لگ رہی ہیں سامنے چلتے ہیں بھائی تو آپ جانتے ہیں حاج علی کون تے حاج علی کا پورا نام سید پیر حاج علی شاہ بخاری تھا حاج علی بخارہ شہر کے رہنے والے تھے جو کہ اب اسپیکستان میں ہیں حاج علی جو تھے بھائی وہ بہت زیادہ رچ تھے بہت مالدار تھے بخارہ شہر کے بہت بڑے بزنسمنٹ تھے اتنے مالدار تھے لیکن انہوں نے جو ہے نا ان کا جو رجوع تھا وہ اسلام کی طرف کو ہو گیا اللہ کی طرف کو ہو گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں جو ہے نا اس دنیا میں اسلام پھیلاؤں گا تو بھائی وہ نکل گئے دنیا کے لئے ہیں گھومنے کے لئے ہیں اور وہ اتنا گھومیں اتنا گھومیں پوری دنیا گھومیں لیکن ممبئی میں آکے وہ رک گئے انہیں ممبئی اتنا اچھا لگا کہ وہ یہاں آکے بس گئے کچھ سال تک وہ یہاں رہے اس کے بعد مکہ ٹریول کیا انہوں نے اور جب وہ مکہ ٹریول کر رہتے تو اسی ٹائم پر ان کا انتقال ہو گئے تھا لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے فولوورز سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری جو بوڈی ہوگی اس کو تابوت میں ڈال کر اور سمندر میں دخنا دینا مجھے مطلب ایسے زمین میں مت دخنا نا مجھے سمندر میں دخنا دینا لیکن آپ جو ہے قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ ان کا جو تابوت تھا وہ تیرتا ہوا ورلی تک پہ آگیا مطلب یہ جو سمندر کا ایریا ہے جہاں پہ ابھی ہیں میں ہوں جہاں پر یہ درگاہ ہے وہ ورلی جگہ ہے یہ تو یہاں پر آگیا اور لوگوں کو جب ملا تو ان لوگوں نے پھر ان کی بوڈی کو وہاں سے نکال کر اور جہاں پہ وہ تابوت تھا وہیں پہ سمندر میں دخنا دیا تو پندری شتابدی میں یہاں پر ایک مقبرا بنا اور ایک مسجد بنائے گئی تو یہ تب ہی کی بنی ہوئی تھی اس کے بعد بیسی شتابدی میں جس پہ میں چل رہا ہوں ابھی راستے پہ وہ راستہ بنایا گیا تھا یہ والی جو بلڈنگ دیسی ہے آپ کو یہ والی یہ یہ انڈیا کی سب سے بلڈنگ بننے جا رہی ہے نائنٹی ون فلور کے ساتھ تو ابھی جو ممبئی میں سخت سے اونسی بلڈنگ ہے انڈیا کی وہ ایٹی ایٹ فلور کے ساتھ ہے تو چلیے بھائی اب درگا چلتے ہیں اور آپ کو درگا کی زیارت بھی کرا دیتے ہیں کیونکہ کافی دیر سا میں آپ کو قیان دے رہا ہوں یہ اتنی دور سے میں آیا ہوں ابھی آپ کو بتانے کے لیے اتنا زبردست ہے نا پورا ایریا بھائی یہ جو پورا ایریا نا ورلی ایریا ہے یہ پورا اور یہ بہت زیادہ پوش ایریا ہے ممبئی کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سدہ پوش ایریا ہے ممبئی کا ایک یہاں پہ اونچ اونچی بلڈنگ جو ہے نا ممبئی کی وہ اسی ایریا میں ہے تو چلیے پہلے چلتے ہیں اندر درگا میں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سامنے کتنی گندگی یہاں پہ پڑی ہے مطلب یہاں کی جو صفائی وغیرہ کمیٹی ہوگی وہ صفائی کرواتی نہیں ہے کیا ہے آپ یہاں گندگی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کتنا زبردست ہے نا کتنا اقدم شاندار ہے تو چلیے اسی گیٹ سے میں انٹر کرنا ہے درگا میں جانے کے لیے تو چلتے ہیں اندر تو بھائی یہ سیڑھیاں ہیں کچھ سیڑھی کا بھی حل ٹوٹا پوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور لوگ ابھی بہت کم ہیں کیونکہ بھائی ابھی جو ہے صوبہ صوبہ کا ٹائم ہے میں بہت صوبہ صوبہ آگیا ہے یہاں پر صویرے آگیا اگر آپ یہاں پر تھوڑا لیٹ آگے تو آپ کو بھیڑ بڑھتی نظر آئے گی تو چلیے دیکھیں کتنا شاندار گیٹ ہے یہ جو اس گیٹ سے انٹر کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہی بھائی ہمیں سامنے کا یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو جی ہم آ چکے ہیں درگا کے اندر اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی جو ویڈیو گرافی ہے وہ علاو نہیں ہے بس میں نے کی جیسے بھی کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے ایک دو لوگوں نے باہر منع کیا تھا کہ بھائی ہیں علاو نہیں ہے تو آپ ویڈیو گرافی نہیں کر سکتے لیکن میں نے کہا یہ سامنے ہول بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی آپ آ کے رکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے یہ سامنے ٹینڈ بندہ ہوا ہے شاید کام چل رہا ہے کچھ کام چل رہا ہے یہاں پر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تو چلو میں سیدھا آپ کو درگا تک لے کے چلتا ہوں کیونکہ میں نے درگا کی ویڈیو بنائی ہے نا بھائی وہ سامنے چپل اتار سکتے ہیں آپ چپل اتار کر تب بھومی ہے یہاں پر کیونکہ ایک پویتر جگہ ہے جہاں پر آپ آئے ہو اپنی چپل میں نے اتار دیا اور میں دکھاتا ہوں آپ کو درگا کا پورا ویو کیونکہ درگا جو میں نے شوٹنگ کی تھی بھائی وہ بلکل آرام نہیں تھا بلکل منائی ہوتی ہے یہاں پر لیکن لوگ دیکھو ویڈیو ہی بنا رہے ہیں آپ دکھ رہے ہوں گے لیکن پتہ نہیں کہوں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی منائی ہے دیکھو سامنے درگا ہے سے تو یہ درگا دیکھیں آپ حاجی علی کی درگا اس کی زیارت کر لیجئے مطلب دیکھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ لیجئے اور انکل جی پتہ نہیں کیا یہ مور کے پنگ لائے ہیں اور لوگ کے سر پر یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا لوگ کا بلیگ ہوتا ہے لیکن سامنے دیکھیں یہ درگا ہے آپ کو میں اس کا دوسرا ویو دکھاتا ہوں سائٹ کا ویو لیکن یہ سامنے سے آپ کا ویو پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ویو یہ ابھی تو صبح صبح وقت ٹائم ہے تو کم لوگ ہیں آرام سے آپ بھوم لیں گے یہاں پر اگر آپ یہاں پر تھسڈے اور فرائیڈے مطلب جمعی رات اور جمعی کے دن آئیں گے تو آپ کو یہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی تو بھائی یہ ہے حج علی کی درگا دیکھو کتنے کم لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہول بنے ہوئے لوگ بیٹھ ہیں ویٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو دوسری طرف سے یہ نظارہ دکھاتا ہوں حج علی کی درگا کا یہ سائٹ سے بھی حج علی کی قبر دیکھ لیجئے بھائی زیارت کر لیجئے بہت لوگ جو ہے آنے کا ہوتا ہے کہ یہاں پر آئیں گے مومبی آئیں گے تو یہاں ضرور آئیں گے تو دیکھ لیجئے یہ ویو کیونکہ بہت جو ہے نا یہاں علاو نہیں ہوتا موائل سے ویڈیو بنانا میں نے بنائی ہے تو آپ کے لئے بنائی ہے آپ اس کو دیکھئے اور یہاں پر ایک مسجد بھی ہے میں آپ کو اس کے بعد یہ مسجد دکھوں گا یہاں پر بہت خوبصصی مسجد ہے وہاں نماز بھی ہوتی ہے بلیاں وغیرہ بندی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کنسٹرکشن کے کام چل رہا ہے تو چلو دیکھو یہاں پر سب جگہ بلیاں وغیرہ بندی ہوئی ہیں اور لوگ بیٹھو ہیں تو یہاں سے پورا نظارہ دیکھیں سمندر کا آپ یہاں پر بھی بیٹھ کر اپنا انجوئے وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ پورا نظارہ سمندر کا سامنے روڈ جا رہا ہے تو چلو مسجد دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کے بعد یہ پورا ایک ایریا ہے جہاں پر مسجد اور درگا دونوں چیزیں ہیں تو جید درگا کے جسٹ پیچھے مسجد بنی ہوئی ہے کتنی خوبصورت یہ مسجد ہے یہ دیکھیں دے اس کی مینار ہے سامنے تو اندر لے کر چلتا ہوں مسجد کو اور اندر سے بھی مسجد کو دکھاتا ہوں آپ کو کہ مسجد کتنی پیاری ہے حالانکہ مسجد تو ساری ہی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن یہ مسجد جو ہے حاجی علی درگا کے ہاں پر ہے اور دوسری بات حاجی علی میں جو ہے نا ہندو اور مسلم دونوں دھرم کے لوگ آتے ہیں تو اندر سے میں آپ کو مسجد دکھائیتا ہوں ایک بار تو بھائی یہ ہے مسجد بڑی خوبصورت سی مسجد دیکھئے یہاں پر لوگ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ فرش ملوب صف جلہ کی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ دیکھئے کیا گزب ہے نا ملوب مارول ٹائپ سے بنائی ہوئی مسجد ہے کبھی خوبصورت یہ مسجد ہے تو آپ یہاں جب آئیں تو دو نفل یہاں پر ضرور پڑھیں تو جی مسجد کے بعد یہ ہے پیچھے کا حصہ جہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے بھائی مسجد بھائی بہت ہی خوبصورت ہے تو چلو دیکھو ایک حصہ میں اور دکھاتا ہوں اس کا مطلب اس درگا کے پیچھے کا حصہ جو سامنے چل کے اور وہاں سے کیا بھی ہوتا ہے لوگ دیکھو اندر سمندر کے اندر چھڑ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر لوگ ہیں نا ابھی بونسون اس سے پہلے میں نے اس ویڈیو کو شوٹ کیا تھا تو مونسون میں یہاں تک پانی آتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے نا منائی ہو کے جانی کیونکہ لہریں اتنی تیز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سا جو ہے نا انسان کو بھاگ لیا سکتے ہیں تو یہاں جہاں پہ لوگ ہیں یہاں تک بھی جو ہے جانے نہیں دیتے لہریں بڑی خطرنا ہوتے ہیں مونسون میں یہ بھائی دیکھو اندوے کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہے لہریں بہت ہی تیز ہوتے ہیں تو جی یہ درگا کا پیچھے کا سائٹ کا حصہ پتلا پیچھے کا تو میں نے دکھایا آپ کو یہ سائٹ کا حصہ ہے تو یہاں بھی لہریں کافی تیز ہیں لیکن مونسون جتنے نہیں ہیں اگر اس ٹائم پر جو اس ٹائم پر آپ یہ بھی لگ دیکھ رہے تو اس ٹائم پر آپ جاؤں کو بہت زیادہ زبردست لہریں دیکھنے کو بھی لیں تو چلیے یہ تھا حاجی علی کا بھی لگ تو جی اس بھی لگ کو کرتے ہیں ختم اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو سبسکرائب کر دینا بھائی آپ کا سپورٹ میرے لئے بہت ضروری ہے تو چل گئے ملتا ہے کہ لیے بلگ میں تو چل گئے لگے